السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سواغت ہے آپ سبھی کا حکیمی علاج یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی خیرت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اور میرے بتائے غیر نسخے پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو آج میرے بھائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت ہی عالی درزہ کا ایک نسخہ لے کر اتنا جاندار آج ایک نسخہ بتا دوں آپ کو جس کو خانے کے بعد منی اس قدر کی بنے گی اس قدر کی بنے گی کہ پریشان رہو گے کہ کہاں اس کو خرچ کروں ٹھیک ہے ہم بستری میں یہ ہو جائے گا آپ کا کہ کرتے رہو گے کرتے رہو گے عورت چاہے کتنی کوشش کر لے آپ کو فارغ نہیں کر پائے گی اگر آپ چاہیں نیمو چھاٹیں گے تب بھی آپ فارغ نہیں ہو پاؤ گے تو سوچو کتنی ٹائمنگ بڑھائی گی اور کیسا منی غڑا کرے گی اور کیسی آپ نے طاقت پیدا کرے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے بہت ہی آسانی سے آپ کو بازار میں بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پنساری کے دکان پہ جانا ہے صرف دو سے تین چیز آپ کو لے کر آ جانی ہے بنا لینا ہے ہتے لی پر رکھنا اور چاٹ لینا ہے بس نسخہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ بھی ایک بیٹی ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ جو نئی نئی ویڈیو ہیں ہماری یہ نئی نیا ہے تقریبا کوئی 6 گرام اپنے زحفران لینے травا میں 3 گرام لینے تھے کھے اور تیسری در木وں کو لنگ 40ئے لے تقریبا کوئی 10 گرام certain تینوں چیزہ کا تمام باہر زفوف تیار کر لینا ہے زفوف تیار کرنے کے بعد میں جازتا ہو اورسانی زفوف تیار ہوتا ہے اس کی م seventh دو گناہ مجواد مجواد tulee ماRepلا بعد ایک موجون تیار کر سکر کر لینا اور کرنے کے بعد میں اس کو آپ نے رکھ لینا ہے جب آپ ہم بستری کرنے جائیں اس سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو دودھ کے ساتھ میں لے لیں بس یقین جانو ایک گھنٹہ پہلے اس کو لے لوگے جب ایک گھنٹہ بعد ہم بستری کرنے جاؤ گے تو دعا ہی دو گے مجھے انشاءاللہ اور بیوی کی یہ مانو بیوی کی حالت خراب کر دو گے اتنی طاقت اتنی ٹائٹنس اور اس قدر کی ٹائمنگ بھڑے گی کہ مزیرہ ہوگے پورے رات بستر کے راضہ بن جاؤ گے تو استعمال کرنا اور بتانا ملتا ہوں آپ سکھنے ہی ویڈیو میں تب تک کے لیے